حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ عورت کے بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کریں اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے میرے لئے وطن چھوڑا ہے اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لئے وقف ہو گئی ہے تو یہ چیزیں یقینا مرد کے لئے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لئے کافی ہیں